ایمباسیڈا وشنو پرکاش یہ جو بائی لیٹرلز ہو رہے ہیں اسیو کے سائیڈ لائنز پر ترکی کے ساتھ بلکل ابھی گیتا موہن نے وہ بڑی خبر بتائی اور روس کے راشپتی پوتن کے ساتھ جو شروع ہونے والی ہے بائی لیٹرل کتنی مہتوپون ہے یہ شکھر وارتہ نمشکر گورو میں میں نے اپنے کیریئر کا آگاز رشیہ سے کیا تھا تو میں سوویت یونین اور بلڈی واسٹ اپ میں بھی پوسٹڈ رہا ہوں دیکھئے جیسے آپ نے کہا رشیہ کے ساتھ یا سوویت یونین کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے سمبند ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا 1971 میں خاص طور پر وہ جب سندھی ہوئی تھی تو وہ ایک گیو چنجر تھی اور اس کے بعد جب تکنالوجی ڈینائل ریجیم ہمارے لیے ستھاپت ہوئی 1984 میں ہمارے نیوکلیر ٹیس کے بعد تب ہی رشیہ نے ہمارا ساتھ دیا تو پر یہ ایک اس میں کوئی جیسے ایموشنل چیز نہیں ہے یہ نیشنل انٹریس انوالڈ ہے ہمارے نیشنل انٹریس اور ان کے نیشنل انٹریس ملتے ہیں پر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نیشنل انٹریس کسی اور دیش کے خلاف ہے ہمارا اور رشیہ کا جو رشتہ ہے اس میں بڑے پہلو ہیں سیکیورٹی کوپریشن بہت جبردست ہے پر اس کو اب بڑھانا ہوگا ٹریڈ بڑھانا ہوگا تو اس کے لیے نئی چیزیں گھونڈی جا رہی ہیں انرجی کامپوننٹ ہے آؤٹر سپیس کامپوننٹ ہے تو بہت ہی پہلو ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ان کے ساتھ جو جیسے رشتے ہیں اس میں ہم جو کہنا چاہتے ہیں ان کو جیسے اوکرین کی بات کر دیجئے دیشی طاقتیں پششمی طاقتیں جان بجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم صرف پششمی طاقتوں کی بھاشا نہیں بول رہے ہیں ہم چھت پہ چڑھ کے ان کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں پر ہم نے بھی بڑے سپسٹ کہا ہے کہ سوبرینٹی اور ٹریٹوریل انٹیگریٹی ہر ایک ملک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ باتچیت کے ذریعے حل نکلنا چاہیے تو اور وہی باتچیت کے ذریعے نکلے گا تو جو یہ میٹنگ ہے یہ بڑی اہم ہے اس میں ہر ایک پہلو پہ چرچہ ہوگی اور سب کی نگاہیں اس پہ ہیں دیکھتے ہیں کیا نکلتے ہیں ایمباسیڈا وشنو پرکاش اس سمیں جو زمینی ستھیتی ہے چین جس طرح کی بیانبازی کر رہا ہے ایک طرف ڈس انگیجمنٹ دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم پی پی فٹین سے پیچھے نہیں اٹیں گے اور تیسری طرف ایسیو کی ادھیاکشتہ میں بھارت کی ادھیاکشتہ کا سبرتن آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں گارو چین کے بارے میں اور خاص طور پر شیچن پرین کے بارے میں ایک چیز ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے جو کرتے ہیں اس پہ جانا چاہیے اور شیچن پنگ تو خاص طور پر اگر دیکھیں تو پاکستانیوں سے بھی بتر ہیں جب ہمارے پردھان منتری واجپائی لاہور گئے تھے تو اس کے بعد کارگرد ہوا پر کم سے کم یہ تھا کہ نواز شریف نے نہیں کروایا ہوگا شاید مشرف نہیں کروایا ہوگا پر یہاں تو مہابلی پورم کے بعد دو کلام ہوا اور ایک اپریل دوہزار بیس کو یہ خط لکھ رہے تھے ہمارے راشترپتی کو کی ہماری اور آپ کی دوستی اور پارٹنرشپ صدیب رہے گی تو یہ ایسے شخص ہیں جن کے موں میں رام رام بھگل میں چھوڑی ہیں اور اتنے ایروگنٹ ہیں جو ان کا ہیوبریس جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہے ان کو تو ان کے ساتھ اپٹکس بہت ضروری ہیں ان کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ آپ جو یہ مکھوٹا پہن کے بیٹھے ہیں کہ آپ ایمپرر ہیں آپ کومینڈٹ آف ہیون ہے وہ سب آپ کی پبلک کے لیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے ایران کے راشترپتی کے ساتھ راشترپتی پوتن روس کے راشترپتی کے ساتھ ٹرکی کے راشترپتی کے ساتھ ازبیکستان کے راشترپتی کے ساتھ آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے اس میں اپچارکتہ کچھ نہیں ہے یہ سب حقیقت ہے یہ کوٹنیتی ہے اور آج کے یوگ میں جس طرح سے بھارت بڑی تیزی سے اُبھر رہا ہے بھارت ایک وشو میں ایک بڑا اہم تردار ادا کر رہا ہے تو بھارت کے لیے سب دیشوں کے ساتھ اور جو یہ مہتو پورا دیش ہیں ان کے ساتھ رشتے بنانا ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھنا بہت ضروری ہے دیکھئے جو ایسی او ہے ایک بڑی یونیک آگنائزیشن ہے جس میں کی ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے پرتیدوندی بھی ہیں ہمارے خلاف جو آتنکوات پھلاتے ہیں وہ بھی ہیں تو یہ بھارت کی شمطہ ہے کہ اس سنسطح میں ہو کے ایک پوزیٹیو رول ادا کرے ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے ٹرانسپیرنسی لائے بیلنس لائے تو یہ بھارت کا رول ہے جس کی سب سہرانہ کرتے ہیں نہیں تو کریں گے جی چین کو اگر دیکھیں پاکستان کو اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسا سنگٹھن ہے جس میں چین بھی ہے پاکستان بھی ہے ایک دشمن ایک پرتیدوندی لیکن وہ بھی دشمنی ہی نباہ رہا ہے اس سمیں تو جنرل سیواج کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطوک نیانتر ریکھا پر آنے والے مہینوں میں یا ورشوں میں تناف کم ہوگا یا یہ تناف اب اور زیادہ بڑھے گا دیکھو گورو ایسا لگتا ہم لائن آف ایکچل کنٹرول میں تناو جو ہے وہ کم ہوگا کیونکہ یہ اب چین کو بھی سمجھ آ گیا ہے اگر اس کو بھارت کے ساتھ ریلیشن ایمپروو کرنے ہیں تو جب تک لے سی پہ شانتی نہیں ہوگی بھارت کوئی بھی ریلیشنشپ ایمپروو نہیں کرے گا اور چین بھی ایک پرکار بہت آئیسولیٹڈ ہے تائیوان کو لے کے اور اس موقع پہ وہ نہیں چاہتا بھارت کے ساتھ اس کے ریلیشن خراب ہوں تو مجھے لگتا ہے لائن آف ایکچل کنٹرول پہ ابھی پی پی فیفٹین سے ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے اور کہیں آگے ڈی انڈیکشن کی بھی بات چلے گی بھارت کا جو لارڈس ٹریڈنگ پارٹرنر چین ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ لے سی پہ کم ہوگا لے سی پہ کچھ خاص زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو پاکستان ہے وہ ٹیرریجم کا ساتھ تو چھوڑنے والا نہیں آتنگوادی وہ بھیجنے کی کوشش کرتا رہے گا اور بھارت جو ہے جب تک پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا جب تک وہ تو یہ دونوں باتیں ہیں پاکستان کے اگر بات کی جائے تو دیکھیں نا پاکستان تو کنگالی کی کگار پر ہے پاکستان کے پاس اچھا دوسرا وہ بارل سے جوج رہا ہے تو اگر ایک طرح سے کہا جائے ایمبازڈر وشتو پرکاش تو پاکستان کا تو کنگالی میں آٹا گیلا ہو گیا ہے اور ویسے بھی ان کے پردان منتری سو روپے لیٹر آٹے کی بات بھی کرتے ہیں تو پاکستان کو تو اسی اسی درشتی سے دیکھنا چاہیے جہاں جس تحتی میں وہ پہنچ گیا ہے لیکن چین کے ساتھ جنرل سیواج کا یہاں کہ لانے کی تناف کم ہوگا لیکن کیونکہ وہ چین آرثک سنبند کو مضبوط کرنا چاہتا ہے لیکن دو سال کے اس تناف کے باوجود چائنہ کے ساتھ تو بھارت کا ویاپار بڑھا ہے اور وہ ویاپار چین کے پکش میں ہے تو چائنہ پر انکش کہاں لگے گا کہ اگر بورڈر پہ تناف ہے تو ویاپار نہیں بڑھ سکتا ایمبیسڈر وشتوک پکاش آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے گورو جہاں تک پاکستان کا سوال ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس مٹی کے بنے ہیں ہمارے پڑوسی کہ اپنا نقصان ہو رہا ہے آپ نے شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی جو انہوں نے آج ہی کہایا تھا یا کل کہا تھا کہ دنیا ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ جسے بھی فون کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے پیسہ لینا چاہتے ہیں بھائیہ یہ حقیقت ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو پر خیر یہ دوسری بات ہے جہاں تک چین کا سوال جہاں تک چین کا سوال ہے یہ sorry گورو میرا دھیان تھوڑا سا چوک گیا تھا میرا پرشن بہت کلیر تھا کہ 28 مہینے سے تناف چل رہا ہے واسطوک نیانتران ریکھا پر حالانکہ چین نے ڈس انگیج کر لیا ہے لیکن چین اس سے آگے کیا تناف کم کرے گا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ ودیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر بورڈر پر تناف ہے تو رشتے نہیں سدھر سکتے لیکن پھر بھی آرثک روپ میں ویعاپار چائنا کے ساتھ بڑھا ہے اور جو بالنس آف ریڈ ہے وہ چائنا کے پکش میں جی سوری ہاں تو یہ ہماری ہماری کھامی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ رات و رات ویعاپار کے جو آپ کے سورسز ہیں وہ بدل نہیں سکتے پر دیکھئے یہ تناف تو دو سال سے زیادہ سے چل رہا ہے اور دو سال سے ویعاپار بڑھ رہا ہے تو ہم کو اس کے اوپر بہت پینی نگاہ لکھنی ہوگی اور دیکھئے گورب کوئی بھی چیز کوسٹ فری نہیں ہوتی ہے ہم کو قیمت چکانی ہوگی کیونکہ مہنگا پڑے گا سمار پر کیا دیش کا گورب یا دیش کی جو جو بورڈرز ہیں وہ آپ کے تھوڑے پیسوں سے زیادہ کیمسی ہیں کیا تو ہم کو دھیرے دھیرے چین کے اوپر جو ہمارا dependence ہے ویعاپار کی اس کو کم کرنا ہوگا ایک ہی نیشنل مشن بنانا پڑے گا اور یہ بن جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے پر یہ کل نہیں آج ہونا چاہیے کیونکہ جب تک ہم چین کے ساتھ ویعاپار کم نہیں کریں گے اپنی شمتہ نہیں بڑھائیں گے اور ایک تو بات ہے کہ دیکھئے کتنی خوبی سے ہماری اپنی manufacturing capacity بڑھ رہی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ Tata نے پہلی بار یہ نشجہ کیا ہے کہ ان کے جو investment ہے 70% investment اب بھارت میں ہوں گے تو راہ پہ چل رہے ہیں پر شاید ہم کو اور بھی تیزی برتنی چاہیے